بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے ان حضرت کی ولادت کے وقت حیرت انگیز واقعات کا ظہور آپ کے حدایث سے مطلق بہت سے ایسے مورخین ہوئے جو حیرت انگیز ہیں مثلاً آپ کی والدہ مائدہ کو بارے حمل محسوس نہیں ہوا اور وہ طولت کے وقت کی کسافتوں سے پاک تھی ناکھ بریدہ تھے آپ کے ظہور فرماتے ہی آپ کے جسم سے ایسا نور روشن ہوا جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی آپ نے پیدا ہوتے ہی دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر سیدہ کی خالق ادا کیا پھر آسمان کی طرف سر بلد کر کے تکبیر کہی لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ زبان پر جاری گیا بروایت ابن وازم شیطان کو رجم کیا گیا اور اس کا آسمان پر جانا بند ہو گیا ستارے مسلسل ٹوٹنے لگے تمام دنیا میں ایسا زلزلہ آیا کہ تمام دنیا کے پلیسے اور دیور غیر اللہ کی عبادت کرنے کے مقامات مند ہو گئے جادو اور کہانت کے ماہر اپنی افلیں کھو بیٹھے اور ان کے موقع مجوس ہو گئے ایسے ستارے آسمان پر نکل آئے جنہیں کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا ساوا کی وہ جھیل جس کی پرتش کی جاتی تھی جو کا شان میں ہے وہ خوشک ہو گئی وادی سمادہ جو شام میں ہے اور ہزار سال سے خوشک پڑی تھی اس میں پانی جاری ہو گیا دجلہ میں اس قدر تو گیانی ہوئی کہ اس کا پانی تمام علاقوں میں پہل گیا محل کسرہ میں پانی بھر گیا اور ایسا زلزلہ آیا کہ ایوان کسرہ کے چودہ کنگرے زمین پر گر پڑے اور تاکہ کسرہ شگافتہ ہو گیا اور فارس کی وہ آگ جو ایک ہزار سال سے مسلسل روشن تھی فوراں بجھ گئی اسی رات فارس کے عظیم آلم نے جسے محبت کہتے تھے خواہ میں دیکھا کہ تندو کش اور ویشی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچ رہے ہیں اور انہیں بلاد فارس میں متفرق کرتے ہیں اس نے اس خواہ کا بادشاہ سے ذکر کیا بادشاہ نشیروان اسرہ نے ایک قاسد کے ذریعے سے اپنے حیرہ کے گورنان نمان بن منظر کو کہلا بھیجا کے ہمارے عالم نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے تو کسی ایسے اقلماند اور حشار شخص کو میرے پاس بھیج دیں جو اس کی اتمنان بخش تعبیر دے سکے مجھے مطمئن کر سکے نمان بن منظر نے عبد المسیح بن عمر غسانی کو جو بہت لائق تھا بادشاہ کے پاس بھیج دیا نشیروان نے عبد المسیح سے تم واقعات بیان کیے اور اسے تعبیر کی خواہش کی اس نے بڑے غور و خوص کے بعد ارز کی اے بادشاہ شام میں میرا معمور ستی کاہن رہتا ہے وہ اس فان کا بہت بڑا عالم ہے وہ صحیح جواب دے سکتا ہے اور اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے نشیروان نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ فورا شام چلا جائے چنانچہ وہ روانہ ہو کر دمشق پہنچا اور وہ اس وقت ان سے ملا جب وہ عالم نظام تھا عبد المسیح نے کان میں چیخ کر اپنا مدہ بیان کیا اس نے کہا کہ ایک عظیم حسنی دنیا میں آ چکی ہے جب نشیروان کی نسل کے چودہ مرد و زن حکمران کی گروہ کے عدد کے مطابق حکومت کر چکیں گے تو یہ ملک اس خاندان کے ہاتھ سے نکل جائے گا یہ کہہ کر وہ مر گیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسانتا ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیا کریں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلدہ حاصل ہو سکے اللہ حافظ